اسلام علیکم ہر کام دو نمبر طریقے سے کرنے یا ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں کھیلنے کے لیے مشہور قوم ہم پاکستانی ہو چکے ہیں ویسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جو کام کل ہونا ہے وہ آج ہی کسی کو سو دو سو دے کے رشوت دے کے تو آج ہی ہو جائے ہماری جان چھوڑ جائے چاہے اس کے لیے بیس تیس پچاس سو افراد مشکلات کا شکار ہو جائیں لیکن ہمارا کام نکل جانا چاہیے یہ تو ایک عام بات ہے ویسے ہمارے لیے کیونکہ ہم ایسے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے ایجنٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں جو کہ ہمارا دو نمبر کام کر دیں ہمارا کام نکل جائے کسی بندے کا جینور مسئلہ پھز جائے یا کوئی جینورت بندہ پریشانی کا شکار ہو جائے تو ہو جائے ہماری بلا سے ہمیں اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اکثر ممالک نے حکومت پاکستان کے جاری کردہ کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہیں ان میں اکثریت جالی ہیں یہ افراد نے ویکسین نہیں لی ہوئی صرف دو نمبر جو ہیں کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کہیں سے حاصل کر لی ہیں اور اس سلسلے میں وہ ادارے بھی ملوث ہیں جو کہ یہ سرٹیفکیٹ ایسے لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں تو ابھی وہ ممالک کیا شرط لگا رہے ہیں اکثر ممالک تو ابھی ان سرٹیفکیٹ کو ماننے نہیں رہے جو چند مان رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سرٹیفکیٹ کو پہلے جو وزارت خارجہ پاکستان کی وہاں سے تصدیق کروائیں سب سے پہلے تو آپ سرٹیفکیٹ نکلوائیں نادرہ سے اس کے پاس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آ جائے اس کو وزارت خارجہ سے اٹیسٹ کروائیں وزارت خارجہ سے آپ کا اٹیسٹ ہو جائے پھر جو بھی آپ کا لوکل ہاسپیٹل ہے آپ ادھر سے اس کو اٹیسٹ کروائیں اس اٹیسٹیشن کے بعد آپ جائیں جو بھی ہماری مطلقہ بیسی آس ملک میں یا کانسلیٹ ہے آپ ادھر سے جا کے اس ویکسینیشن سیٹیفکوٹ کو اٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ آیا آپ کا سیٹیفکیٹ ہم اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان ایجنٹ مافیا یا دو نمبر کام کرنے والے شکین افراد نے ایک عام بندے کے مسئلے کو اتنا طویل کر دیا ہے کہ اس نارمل پروسیس میں ہم اگر یہ بھی کہیں کہ یہ بہت سپیڈی پروسیس ہوگا تو بھی بیس سے پچیس دن یا ایک مہینہ لگ سکتا ہے یہ جو میں نے ساری آپ کو ٹیسٹیشنز بتائی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ پاکستان کی اس نے کرونا وائرس کے باعث کسی بھی قسم کے واک ان پروسیس کو کینسل کر رکھا ہے یعنی آپ بزارت خود جا کے کسی بھی سرٹیفکیٹ کو اٹیسٹ نہیں کروا سکتے اس کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے کوریئر کا آپ کوریئر سے کریں گے اس سرٹیفکیٹ کو اور اس میں جو منیمم ہے وہ سات سے لے کے دس دن تک لگ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ وزارت خارجہ سے اٹیسٹ ہو کے آئے گا اچھا جی اٹیسٹ ہو کے آگیا اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا زلی ہیڈ کوٹر ہے ہسپتال آپ نے وہاں جانا ہے اس سرٹیفکیٹ کو وہاں کا جو بھی ایم ایس ہے اس سے اٹیسٹ کروانا ہے کہ میرے پاس یہ دیکھیں وزارت خارجہ نے اٹیسٹ کر دیا اب آپ بھی اٹیسٹ کر دیں وہ اٹیسٹ کرے گا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے متعلقہ امبیسی میں جانا ہے اور متعلقہ امبیسییں بھی کروانا کی وجہ سے واکن سیشن کا کوئی بھی کیس نہیں لے رہی اس کے لئے آپ کو ایجنڈ ڈونڈنا پڑے گا جن کے پاس امبیسی میں کام کرنے کا لائسنس ہوتا ہے ان کو پاس جائیں گے ان کے پاس پیسے دیں گے کئی ممالک ہیں جن کی جو لینگویج ہے اب جو نادرہ سرٹیفکیٹ ہے وہ تو آپ کو انگلیش میں ملے گا لیکن کئی ممالک ہیں ان کی زبان انگلیش نہیں ہیں جس کی مثال یورپی یونین کے کئی ممالک ہیں اس کے لئے آپ کو اس کرونا ٹیسٹ کا کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا ترجمہ کروانا پڑے گا ترجمہ کروانے کے الگ پیسے دیں گے امبیسی میں ٹیسٹ کے الگ پیسے دیں گے ایجنڈ کو الگ پیسے دیں گے یعنی اتنا لیندھی ہو گیا پروسس کم از کم ایک مہینہ تو کہیں بھی نہیں گیا یہ ایک مہینہ اس وقت سٹارٹ ہوگا جب آپ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے اور کرونا ویکسین بھی وہ جو کہ ان ممالک میں قابلے قبول نہیں کوئی عام چائنیز ویکسین کی میں نہیں بات کر رہا جو کہ ابھی بہت کمیاب ہے پاکستان میں دستیاب ہی نہیں ہے لوگوں کو اس سارے پروسس کے بعد بھی ایک مہینہ آپ کو اس کرونا ویکسینیشن سرٹیو کے ساتھ کھیلتے ہوئے لگ جائے گا جو میں نے آپ کو پروسس بتایا ہے پیسے الگ ویسٹ ہوں گے زلیل و خواری خجل الگ ہوں گے آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سعودی عرب نے صرف یہ پاکستانیوں کو کہا تھا کہ آپ ہماری منظور کردہ دونوں کرونا ویکسین کی خوراکیں لیں اس کے بعد جو ہمارا مقیم پورٹل ہے جو ویب سیٹ ہے مقیم ڈاٹ ایس سے اس پہ جائیں اور اپنا اندراج کریں میں نے ایک خوراک لی ہے ایک خوراکہ تو ویسے وہ سرٹیفیٹ نہیں مانتے دونوں خوراکہ لینا ضروری ہے اگر آپ ایک خوراک لے کے اندراج کریں گے تو آپ ان ویکسینیٹڈ ویسٹر میں اپنا اندراج کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس اکامہ ہے یعنی آپ نے دونوں خوراکیں لے لی ہیں تو آپ ویکسینیٹڈ ویسٹر میں اندراج کریں گے ایک ویکسین لے کے کرونا ویکسین کی ایک خوراک لے کے آپ ان ویکسینیٹڈ ہی قرار پائیں گے آپ نے دونوں ڈوزز لے لی ہیں اس کے بعد آپ اندراج کر سکتے تھے لیکن اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اب سادہ جو نادرہ کا سیرٹفیکیٹ ہے کرونا ویکسینیشن کا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھی یہی سٹیپس آپ کو فالو کرنے کا کہہ جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ نے کروانا ہو تو آپ ٹی سی ایس سے رابطہ کر سکتے ہیں لیپرڈ کوریر سرویس ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہ کروانا ویکسینیشن جو ہیں وہ ٹیسٹ کروا دیں گے وزارت خارجہ سے صرف کوئی سارا پروسس کرنے کے لیے دوسرے ایجنٹ حضرات کے پاس ہی جانا پڑے گا تب آپ کا یہ کام جو ہے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے یہ خبر بی آئی ٹی کے جو یوکے ہے برطانیہ نے بھی صرف انہی باتوں کی وجہ سے پاکستان کو ریڈ لسٹ کیا تھا کہ جو کروانا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ پاکستان میں جاری ہو رہے ہیں ان میں سے جالی سرٹیفیکیٹ بھی ہیں جو کہ ایجنٹ پانچ ہزار دس ہزار لے کے لوگوں کو جاری کر رہے ہیں لیکن ان افراد نے ویکسین نہیں لی ہوئی اس کے علاوہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہیں کروانا کے وہ بھی جالی سرٹیفیکیٹ لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر ہی گھر بیٹھے آپ کو ریپورٹ مل رہی ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں پولیس کو چاہیے متعلقہ داروں کو چاہیے کہ ایسے افراد کے خلاف ضرور بہ ضرور ایکشن لے جو بھی ان کے پاس کمپلین آتی ہے کیونکہ برطانیہ کی جانب سے یہی موقف سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی دو نئی لا تعداد ایسے کیسز ہیں کہ پاکستان میں ان کے پاس کا نفی میں پی سی آر ٹیسٹ تھا لیکن جو ہی وہ برطانیہ آئے ہیں ان کا پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیف تھا ایک کیس ہو دو کیس ہو دس ہو بیس ہو چلیں نگلیٹ کیا جا سکتا ہے اگنور کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بڑی تعداد میں ایسے کیس آئیں تو ان کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ واقعی یہ کوئی مسئلہ ہے یعنی ان لوگوں کے پاس جالی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹس ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو بین لسٹ کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کرونا وائرس سے اچھی طرح نمٹنے کے باوجود بھی برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں ہیں اور وہ انہی بے وکوفیوں کی وجہ سے انہی نا اہلیوں کی وجہ سے یا انہی کامچوریوں کی وجہ سے رشوت دے کے کام کروانے کی عادت جو ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے یہ وہی وجہ ہے جس کے اثرات ہم اب دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے دوسرے ممالک کے سامنے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے کرونا پہ بہت اچھی طرح کابو پا لیا ہے ہمارے ملک میں کرونا کیسز بہت کم ہیں تو ہمیں بین نہ کیا جائے جو پاکستانی مسافر ہیں دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو ان پہ کوئی بے بندی نہ لگائی جائے لیکن جو مٹھی بارہ ناثر یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے صرف چند ہزار روپے کی خاطر پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں لوگوں کے مسائل بھی بڑھاتے ہیں ان کو کون پکڑے گا ان کو پکڑنا چاہیے انصاف کے کٹیرے میں لانا چاہیے اس سے پہلے یو اے بھی یہی بات کہا چکا ہے کہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہیں ان پہ ہم متمین نہیں ہیں جو بھی لیب کی سچویشن ہے پاکستان میں اتنی تسلیب بخش نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کی کارکردگیوں تسلیب بخش بنائے بقائدہ چیک اینڈ بیلنس ہو کہ یہ کس حوالے سے کرونا ٹیسٹنگ کر رہے ہیں خاص طور پر ان افراد کی جو بیرونے ملک جا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک بقائدہ کیس ٹیڈی بنے گا ان کی رپورٹ چیک ہوں گی بقائدہ وہاں پہ جا کے بھی پی سی آر ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے ایسے چلنا تو ایسے چلیں وہ پھر کرنٹینہ کرنا پڑے گا پھر آپ کو دو دو ہزار پاؤنڈر خرش کرنا پڑے گا کچھرے جیسے ہوتلوں میں رہنا پڑے گا حرام کھانے کو ملے گا تو پھر آپ کا مقدریہ یہ تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اب ممالک اکثریت جو ہیں خاص طور پر سعودی عرب جہاں پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد بستی ہے انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے اور یہ جو سارا پروسس میں نے آپ کو بتایا تقریباً ایک مہینے کا یہ آپ کو اس میں گو تھرو ہو کے جانا پڑے گا اگر آپ کسی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اگر آپ کو پنڈی جانا پڑے اسلام آباد جانا پڑے کراچی جانا پڑے صرف اس کام کے لیے تو آپ اپنی خجل خرابی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خجل خرابی بڑھ گئی ہے جو پاکستانی کوریڈور کنٹری سے ہو کے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں وہ کرنٹینہ مہنگے کرنٹینہ پیکج لے کے سعودی عرب جا سکتے ہیں اس کوریڈور کنٹری میں بھی چودہ دن رہ کے یہ سارا مسئلہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے خراب ہوئے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ایسے ایجنٹ و مافیا کو غارت کرے اب ویڈیو طویل ہو تیجاریو تو اگلی ویڈیو میں مزید بات کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ